مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل اسلام کا عقیدہ تقدیر ہے کہ سب کچھ پہلے سے تیش ہدا ہے اللہ کے علم میں سب کچھ ہے اسی کے حساب سے جنت بھی لکھی جا چکی ہے اور جہنم بھی یہ اسلام نے بیان کیا ہم اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمارے ایمان کا جزو ہے اس پر غیر مسلم کہتے تھے کہ جب سب کچھ پہلے سے ہے تو قرآن کہتا ہے یہ ابھی بھی کہتے ہیں اور موت کے بعد جب ان کو اللہ عذاب دے گا تو اس وقت بھی کہیں گے کہ اگر اے اللہ تُو چاہتا تو ہمیں زبردستی سیدھے راستے پہ بولو اور ہمیں جنت میں جانا ہی نہیں تھا تو جب جانا ہی جہنم میں تو جا رہے ہیں تو ہمیں سزا کیوں دے رہے ہیں جس میں ہمارا قصور کیا ہے قرآن نے کیا کہا قُلْ حَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا تمہیں پہلے سے یہ علم تھا کہ تم نے جہنم میں جانا ہے اگر تھا تو لے آؤ جواب سمجھ میں آیا یہ جواب نہیں یہ قرآن سوال کر رہا ہے جس کا اب تک جواب یہ میں اس کو ذرا آسان انداز میں سمجھاتا ہوں قرآن نے تو آسان میں لیکن عربی میں ہے نا تو میں اس کو اردو میں آسان انداز میں سمجھاتا ہوں بہت سے لوگ تقدیر کے عقیدے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بھئی جب ہماری قسمت میں گناہ لکھا ہوا ہے قسمت میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے صرف عمر نہیں لکھی ہوئی کتنا زندہ رہنا ہے ایک ایک پکوڑا آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے حقیقت بتا دو کہ کتنا کھانا ہے کتنا نہیں کھانا ہے ایک ایک سموسہ لکھا ہوا ہے کیونکہ اللہ کا علم تو کامل ہے نا اللہ کو تو سب پتا ہے کس نے کتنے پکوڑے کھانے کتنے نہیں کھانے کس نے معذرت کے ساتھ کتنی شادیاں کرنی ہیں کس نے نہیں کرنی کس کے کتنے بچے ہوں گے کس کے نہیں ہوں گے کس کے بیٹے ہوں گے کس کی بیٹیاں ہوں گے سب کچھ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا کون فلا موقع پہ گناہ کرے گا کون فلا موقع پہ نیکی کرے گا ایک ایک چیز پہلے سے تیشدہ ہے یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جب پہلے سے تیشدہ ہے تو ہم تو اسی کے حساب سے گناہ کر رہے ہیں تو ہمیں اس پر سزا کیوں ملتی ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے تو اس کا قرآن کیا کہتا ہے کہ تیشدہ ہے مگر تمہیں پتا نہیں ہے تم تو یہ سوچ کے کر رہے ہوتے ہیں اپنے پورے اختیار سے اپنے مکمل اختیار سے ایک جرم تم کر رہے ہوتے ہو دیکھو کسی کو پہلے سے پتا ہو کہ میں نے فلاں موقع پہ فلاں بج کے اتنے منٹ پر چوری کرنی ہے پہلے سے پتائے کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہ بولو نا لکھا ہوا ہے اب آپ کو پتا ہے یار تقدیر کبھی ٹلتی نہیں ہے ہفتے کے دن دوپہر دو بج کے تین منٹ پر میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں مسجد سے چپل چوری کروں گا آپ جاؤ دو بج کے تین منٹ پر مسجد سے چپل چوری کروں اللہ جب آپ کو قیامت کے دن پکڑے سزا دے چوری پے تو آپ کہنا اللہ مجھے پہلے سے پتا تھا میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا میں نے لوحے محفوظ دیکھ لی تھی تو اللہ آپ کو سزا نہیں دے گا کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ لوحے محفوظ میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ چینج نہیں ہو سا اللہ میں تو مجبور تھا مجھے پتا تھا میں نہیں بھی کرتا تو مجھے تقدیر کھیچ کے لاتی اور میں چپل چوری کرتا لیکن آپ کو پہلے سے پتا نہیں ہوتا جب پتا نہیں ہوتا تو آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہوتے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات اپنے اختیار سے جا رہے ہوتے ہیں اپنے اختیار سے چپل چوری کر رہے ہوتے ہیں اپنے اختیار سے پکڑے جاتے ہیں اس کی مثال اور آسان کر کے ایک دن کیا ہوا زید نے بکر کا قتل کر دیا زید نے کیا کیا بکر کو قتل کر دیا ہفتے کے دن دو بچ کے تین منٹ میں آپ نے زید کو پکڑ لیا بیٹا تُو نے بکر کو قتل کیا ہے ہم تجھے کیا کریں گے قتل کریں گے سزا کے طور پر زید کہتا ہے دیکھو بکر کی تو عمر اتنی تھی بکر نے اس سے زیادہ زندہ نہیں رہنا ہمیں پتا ہے ہر آدمی کی عمر پہلے سے تیش ہدا ہے تو زید نے تو اتنے ہی سال زندہ رہنا تھا حدیث میں آتا ہے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو پہلے سے فرشتہ لکھ کے چلا جاتا ہے کتنے عرصے کے لیے زندہ رہ گئی ہے تو اس نے تو ہفتے کے دن دو بچ کے تین منٹ پہ مرنا تھا اس سے زیادہ ہی اس نے زندہ نہیں رہنا تھا بتاؤ سچ کہہ رہا ہوں آپ کہیں گے بھئی بلکل سچ کہہ رہا ہے لیکن آپ اس بیس پہ زید کو چھوڑ دوگے آپ بولوگے کہ یہ بات اللہ کو پتا تھی اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں تھی تیری نظر میں تو وہ ابھی زندہ رہنے والا تھا تو نے تو اپنے اختیار سے جا کے اس کو دو بچ کے تین منٹ پہ یہ تو قتل کی بات پتا چلا ہے کہ اس نے زندہ رہنا تھا تجھے تھوڑی پتا تھا اگر زید کی سمجھ میں یہ دلیل نہ آئے اور کہہ نہیں 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 میں نے تو مار نہیں تھا تو آپ زید کو بولے ٹھیک ہے پھر ہم تجھے قتل کرتے ہیں اور جب تیرے وارسین آ کے پوچھیں کہ کیوں مارا تو ہم کہیں گے اس لئے کہ اس کی عمر اتنی ہی تھی اس دن اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ مرنا ہی تھا یہ دلیل زید اپنے خلاف کبھی بھی نہیں مانے گا دوسرے کے خلاف مانے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو دلیل اپنے خلاف نہیں مان رہے دوسرے کے خلاف کیسے مان رہے ہو میرے خلاف کیسے مان رہے ہو کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تقدیر میں تو لکھا ہوا ہوتا ہے مگر لکھے سے پہلے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ لکھا ہوا ہے کرنے سے پہلے وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہوتا ہے اسی پہ اس کو قیامت کے دن سزا ملے گی اور جب سزا ملے گی تو وہ کہہ گا اللہ تو لکھا ہوا تھا اللہ کہہ گا پہلے سے پتا تھا کہ لکھا ہوا ہے اور اگر اب بھی کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہر چیز لکھی ہوئی ہے نا صرف گناہ تھوڑی کھانا پینہ بھی لکھا ہوا ہے صبح ناشتہ چھوڑ دو آپ صبح کا ناشتہ چھوڑ دو بیگم پرادہ بنا کے لائی چائے بنا کے لائی نہیں کھاؤ بیگم لکھا ہوا ہوگا تو حلق میں اترے گا بیگم کہے گی کمبخت یہ کھانے کے بعد پتا چلے گا کہ لکھا ہوا تھا یا نہیں لکھا ہوا تھا کھانے سے پہلے نہیں پتا چلے گا لیکن آپ نے کہا نہیں لکھا ہوا ہوگا تو اڑ کے میرے پیٹ میں جائے گا اور آپ چلے گئے آفس دوپہر لنچ کا ٹائم ہو گیا تو پتا چلے گا کہ آپ کی تقدیر میں پراتھے لکھے ہوئے نہیں تھے تو اس بیس پہ تو پھر ہر چیز اسی اصول پہ گزارے نا دنیا میں پیسے بھی نہیں کمائے کہ لکھے ہوئے ہوں گے تو مل جائیں گے نہیں لکھے ہوئے ہوں گے تو نہیں ملیں گے کراچی میں جو ٹرک ہے نا وہ کچلتے نہیں ہیں سٹیکر بناتے ہیں کتنے بھاری بھاری ٹرک ہوتے ہیں ان کے ٹائر کے نیچے اللہ نہ کرے گو بندہ آ جائے لاش بھی نہیں ملتی اس کی تو اب ٹرک کے سامنے آ جاؤ ہے بھئی اور بولو بھائی لکھا ہوا ہوگا تو مروں گا اور واقعی جس کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوتا ٹرک کے سامنے آگے بھی مردہ نہیں ہے کچھ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ لیکن آپ کبھی ٹرک کے سامنے نہیں آگے تو جو آدمی زنا کر رہا ہے یار تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا تو بچ جاؤں گا نہیں لکھا ہوا ہوگا تو اس کو بولو تو ٹرک کے سامنے بھی آ جا تقدیر میں لکھا ہوگا تو مرے گا نہیں لکھا ہوگا تو نہیں مرے گا ہمیں پہلے کچھ نہیں پتا اسی پر امتحان ہے آزمائش اسی پر ہے اللہ کو تو پتا ہے سب کچھ ہمیں نہیں بتا اگر ہمیں پتا دیتا پھر آزمائش ختم پھر ہم نہ زندگی کی فکر کرتے نہ کھانے کی فکر کرتے میں بیٹھا رہتا بھائی بیگم مجھے آٹھ پتا میں نے لوہ محفوظ میں چھاک کے دیکھا ہے کہ میری تقدیر میں چار شادیاں پراتھوں سے زیادہ مزے کی مثال کونسی ہے میری تقدیر میں یہ چار لکھی ہوئی ہیں مجھے رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور واقعی کچھ لوگوں کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ نئی بھی کر رہے ہوتے پھر بھی ہو جاتی پنجاب میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں نام نہیں بتاؤں گا تو وہ چار ہیں ان کی ما شاء اللہ میں نے کہا بھائی کیسے انہوں نے کہا جو بیوہ ہوتی ہے نا محلے میں لوگ زبردستی ان کے کھاتے ملا کے ڈال دیتے ہیں زبردستی ان کے کھاتے ملا کے ڈال دیتے ہیں حضرت آپ پاؤں پکڑتے ہیں حضرت وہ بیچارے کر لیتے ہیں نہیں چاہتے وہ بھی کر لیتے ہیں تو بھی دیکھو یہاں لوگوں کو ملنی رہی اور جن کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے زبردستی ان کے کھاتے میں لال آ کے ڈالی جا رہی تو شکر چار سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے ورنہ پنجاب کی ساری بیوائیں اور مطلعہ ان کے کھاتے میں بڑے نیک ہیں وہ بزرگ بہت نیک ہیں تو اس لیے قرآن یہاں بھی بجائے آپ کا سوال کا جواب دینے کے نا کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے قرآن آپ سے سوال کر لیتا ہے الٹا تو یہ بھی ایک دلیل سے بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کا سوال دینے کے بجائے آپ کہیں چل مان لیا تیری بات ٹھیک ہے لیکن پھر ہمارا اس پہ یہ سوال ہوتا ہے اس کا تو جواب دے وہ قیامت تک بہلاتا رہتا ہے اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا تو ہمارا ایمان ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ چیز اس کے ہر چیز پہلے سے تیشدہ ہے جنتی بھی جہنمی بھی سب کچھ کلن ویسر اللی ما خلی قلا حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے جہاں کے لیے بنا ہے نا اس کو ویسے عمال کی توفیق ملتی ہے اب ہمیں نہیں پتا ہمیں اچھے عمال کی توفیق ملے گی یہ برے عمال کی کر کے دیکھ لو اگر اچھے عمال کرنا شروع کر دو کہ اس کا مطلب جنت لکھی بھی ہے برے کرنا شروع کر دو اس کا مطلب جہنم لکھی بھی ہے تو یہ آپ اس لحاظ سے تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے اور اللہ نے یہ قرآن میں جگہ جگہ کہہ دیا لا يظلم رب کا احدا تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا ایک آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے میں زبردستی اٹھا کے تقدیر کی وجہ سے جہنم میں پھیک دوں ایسا نہیں ہوگا اور ایک آدمی جہنم میں چھلانگ مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور میں اس کی تقدیر میں لکھ دوں کہ یہ جنتی ہے نہ 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 ایسا نہیں ہوگا تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی تو میں قرآن کا انداز بتا رہا ہوں کہ قرآن بسا اوقات سوال کا جواب دینے کے بجائے کیا کر لیتا ہے سوال اٹھا لیتا ہے تو یہ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ اہلِ باطل کے ہر اعتراض کا جواب مت دیں بلکہ الٹا ان سے سوال پوچھنا شروع کر دیں سمجھتے ہو یہ بھی ایک جان چھوڑانے کا یعنی صحیح طرح سے جان چھوڑانے کا طریقہ ہے کہ تم بھی تو ان باتوں کا جواب دو نا جیسے موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے یہ کہا کہ اَلَمْنُ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدًا وَلَبِثَ فِيْنَا مِنْ عُمُورِكَ سِنِن اے موسیٰ آج تو میرے سامنے مجھے نصیحت کر رہا ہے مجھے غلط کہہ رہا ہے تو میں نے تجھ پر احسان کیے کہ بچپن سے تجھے اپنے محل میں پالا تو میرے ان احسانات کا جواب چاہیے تو موسیٰ علیہ السلام نے بجائے جواب دینے کے اُلٹا فرعون سے سوال کر لیا ہے بھئی اے فرعون یہ نعمت بھی تو ہے کہ تُو نے صدیوں سے میری قوم کو غلام بنایا ہوا ہے اور ان کے مردوں کو قتل کر رہا ہے میری قوم کی عورتوں کو زندہ رکھتا ہے اور مردوں کو کیا کرتا ہے قتل تو ذرا بیلنس کر کے دیکھ لیں بہت مشکل ہے بات سمجھانا تو کیا کر لے پلس مائنس کر لے یہ ایک احسان اگر مان لیں اس کو احسان ہے کہ میں تیرے محل میں پلا بڑھاؤں تو یہ جو میری قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ بھی تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی خلاف آواز اٹھاؤں تو فیرون یہ جواب اس جواب کے بعد فیرون کیا ہو گیا مزید کوئی احسان نہیں گنایا کہ تُو نے اُس دن میرے ہاں کھانا بھی کھایا تھا اُس دن ٹھنڈا پانی بھی پیا تھا اُس دن یہ بھی ہوا تھا اُس دن تُو بیمار تھا تو میں نے تیرا علاج بھی گیا فیرون نے کہی ایسی دلیل پیش کر دی ہے کہ بھائی سینکڑوں انسانوں کے قتل کے مقابلے میں یہ کیا ہے کیا اس کی حیثیت ہے اتنے لاکھوں لوگ میں نے مار دیے جان سے تو اہلِ باطل کی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ آپ پہ سوار رہے ہیں